اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائن کا تھیرم نمبر ون سالف کر رہے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس جو تھیرم ہوتے ہیں یہ کسی ایک پرابلم سٹیٹمنٹ کا ایک لوجیکل سا سلوشن ہوتے ہیں جس کو ہم نے مخصوص طریقے کے ساتھ لوجیکل سٹیٹمنٹس دے کر ان کی ریزنز دے کر اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنا ہوتا ہے کسی بھی تھیرم کو جس وقت ہم نے پروف کرنا ہوتا ہے تو اس کا فارمیٹ ہم نے یہ رکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کی ڈائیگرام بنانی ہے تو پہلا سٹیپ اس کی ڈائیگرام کا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر آپ کی ڈائیگرام غلط ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کمپلیٹ تھیرم جو ہے وہ غلط ہی تصور کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سٹیٹمنٹ کو پڑھ کے ڈائیگرام کو دیکھ کے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ڈیٹا گیون ہے جو ڈیٹا گیون ہوتا ہے جو ڈیٹا ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے اس کو ہم نے گیون کے اندر لکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا تیسرا پارٹ ہوتا ہے جو چیز ہم نے پروف کرنی ہے اس کو ہم نے بتانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور پھر سم ٹائم تھیرم کو پروف کرنے کے لیے ہمیں اس ڈائیگرام میں کچھ جیومیٹریکل کنسٹرکشنز کرنا پڑتی ہیں تو ہم پھر اس کے بعد ایک کنسٹرکشن کا سٹیپ بھی لکھتے ہیں اور کنسٹرکشن کے بعد ہم نے اس کا پروف دینا ہوتا ہے اور اس کے پروف میں ہم نے دو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں نمبر ون ایک اس کی سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے پروف کرنے کے لیے جو بھی سٹیٹمنٹس دینی ہیں اور پھر ان سٹیٹمنٹ کی ویریفکیشن کے لیے کہ جو ہم نے بات لکھی ہے وہ درست ہے ہم نے اس کی ریزن دینی ہوتی ہے تو ہم کسی بھی تھیرم کو پروف کرتے ہوئے انہی سٹیپس کو فالو کریں گے اور یہی ہی ہیڈنگز ہوا کریں گی ہر تھیرم میں اب ہم سٹیٹمنٹ کو انیلائز کرتے ہیں دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے پوائنٹس جو کہ ایک لائن میں ہوں بلکل ایک سٹیٹ لائن میں ایسے پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلینئر پوائنٹس ہیں لیکن اگر کچھ پوائنٹس ایسے ہوں کہ جیسے ایک پوائنٹ میں نے یہ لگایا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ادھر لگاتا ہوں اور تیسرا پوائنٹ ادھر لگا دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ تین پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ کو اے کہلیں ایک کو بی کہلیں ایک کو سی کہلیں کوئی اس میں ایسی صورت نہیں بن سکتی کہ ہم اس میں سے ایک سٹیٹ لائن گزار سکیں لہٰذا یہ تینوں پوائنٹس ہیں یہ نون کلینئر پوائنٹس کہلاتے ہیں تو ایسے ہی تین نون کلینئر پوائنٹس میں سے ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس میں سے ایک ہی سرکل پاس کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ سرکل اس میں سے پاس نہیں کر سکتے جی تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے تین پوائنٹس لے لیے ایک کو ہم اے کہہ دیتے ہیں ایک کو بی کہہ دیتے ہیں اور ایک کو سی کہہ دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس اے کو بی کے ساتھ سٹریٹ لائن سے جوائن کر دینا ہے اور اسی طرح سے بی پوائنٹ کو سی کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اور پھر ہم نے ایک پرپینڈیکلر بائی سیکٹر اے بی کے اوپر ڈراؤ کرنا ہے پرپینڈیکلر بائی سیکٹر کیا ہوتا ہے جو اے بی کو بالکل دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرے اور وہ اے بی کے اوپر پرپینڈیکلر بھی ہو یعنی کہ یہ انگل بھی نائنٹی کا ہو اور یہ انگل بھی نائنٹی کا ہو اور جو یہ ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کے اتنا اور یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کے بی تک یہ اتنا یہ ڈسٹنس بھی سیم ہوں تو دین ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پرپینڈیکلر بائی سیکٹر ہے اور یہ جو ہم نے پرپینڈیکلر بائی سیکٹر لیا ہے اس پرپینڈیکلر بائی سیکٹر کا ہم ایک نام رکھتے ہیں جیسے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے اس پوائنٹ کا نام ڈی ہے اور یہاں پر ایک پوائنٹ آ رہا ہے یہ ای پوائنٹ ہے اب اسی طرح سے ہم نے ایک پرپینڈکلر بائی سیکٹر بی سی کے اوپر ڈراؤ کرنا ہے بلکل بی سی کی لائن کے میڈ سے اور نائنٹی کا انگل بناتا ہوا آپ اس میں فری فیر ہینڈ گیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہ پتا چلے تو آپ پروٹیکٹر کا یا سیٹ سکوئرز کا یوز بھی کرتے ہوئے لیکن نائنٹی کا انگل بنا کے آپ نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے اچھا اس کا نام اسی طرح سے ایف رکھ لیتے ہیں اور یہ لائن یہ رے جہاں پہ ختم ہو رہی ہے لائن جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کا بھی ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں اس کو چلے ہم جی کہہ لیتے ہیں دونوں پرپینڈکلر بائی سیکٹر جو ہیں یہ ڈی ای بی اور یہ ایف جی بی یہ دونوں آکے مل رہے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر یہاں پر یہ دونوں آکے میٹ کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ کا نام ہم رکھ دیں گے او اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو او پوائنٹ ہے اس کو اے کے ساتھ بھی ڈوٹٹ لائن کے ساتھ آپ نے ڈراؤ کر دینا ہے جوائن کر دینا ہے اس کو اور بی کو بھی او کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اور سی کو بھی او کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اتنی یہ ڈائیگرام ہے اور بعد میں یہ شو کرنے کے لیے کہ ان پوائنٹس میں سے جسٹ ایک ہی سرکل پاس کرتا ہے ہم یہاں پہ ایک آرک بھی ڈراؤ کریں گے جو کہ آپ او کے اوپر کمپس رکھ کے ڈراؤ کر سکتے ہیں اے بی سی میں سے گزرتی ہوئی جی تو یہ اس تھیرم کی ڈائیگرام بن گئی دیکھیں اگر ہم سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو کیا کیا چیز گیون ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک اور صرف ایک ہی سرکل پاس کرنا چاہیے تو یہ بات تو ہم نے پروف کرنی ہے یہ ہے ٹو پروف اس کا اور گیون کیا ہے جسٹ یہ تھری نون کولینئر پوائنٹس گیون ہے تو ہم گیون میں یہی بس لکھ دیں گے کہ تھری نون کولینئر پوائنٹس اے بی سی اے بی سی یہ تین پوائنٹس ہمیں گیون تھے پھر اس کے بعد ہم نے پروف کیا کرنا ہے ٹو پروف میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک اور صرف ایک سرکل پاس کر سکتا ہے ایک سے زیادہ سرکل پاس نہیں کر سکتے اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس گیون ڈیٹا کے علاوہ ہمیں تو صرف اور صرف تھری پوائنٹس دیئے گئے تھے اے بی سی اس کے علاوہ ہم نے خود سے اس میں کیا کیا کنسٹرکشن کی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے کنسٹرکشن میں لکھنا ہے اس کو آپ ایک پیراگراف کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ پوائنٹس بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اے کو بی کے ساتھ جوائن کیا اور بی کو سی کے ساتھ جوائن کیا تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ جوائن اے وید بی اینڈ بی وید سی اور دوسرا ہم نے کیا کیا ہم نے ڈراؤ کیا ایک پرپینڈیکلر ڈی ای جو کہ پرپینڈیکلر ہے کس کے پرپینڈیکلر ہے اے بی کے تو یہ ان کے اوپر ڈی ای کی اوپر جو میں نے بار لگائی ہے اور جو اے بی کی اوپر بار لگائی ہے یہ لائن سیگمنٹ کا سیمبل ہے اور جو میں نے یہ سیمبل بنایا ہے یہ پرپینڈیکلر بائی سیکٹر کا سیمبل ہے نیچے ایک بیس لائن لگائیں اور بیس لائن کے بلکل اوپر ایک نائنٹی ڈگری کی انگل بناتی ہوئی لائن اس کے بالکل درمیان میں اگر ہم لگائیں تو یہ سمبل پرپینڈیکلر کا سمبل ہوتا ہے اسی طرح سے انٹ اور ہم نے کیا کیا اور ہم نے ایک ایف جی پرپینڈیکلر ڈراؤ کیا کس کے اوپر بی سی کے اوپر یہ ہم نے دو پرپینڈیکلر ڈراؤ کیے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ڈی ای ہیں انٹ ایف جی ہیں یہ دونوں پرپینڈیکلر ہم نے ڈراؤ کیے ہیں یہ انٹرسیکٹ ایٹ انٹرسیکٹ ایچ ایدر بھی آپ لگ سکتے ہیں یا میٹ ایچ ایدر بھی آپ لگ سکتے ہیں ایٹ او then ہم نے جوائن کیا او کو with اے بی سی اب اس کے بعد ہم نے اس کا پروف دینا ہے پروف میں ہم نے اس کے دو حصے کرنے ہیں ایک کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ اس کی ہیں سٹیٹمنٹس اور دوسرا حصہ اس کا ہے ریزنس تو سٹیڈنٹس نائنٹھ میں آپ نے ایک تھیرم پڑا تھا کہ اگر کوئی ایک کسی بھی بیس کا ایک پرپینڈیکلر بائی سیکٹر ہے تو وہ پرپینڈیکلر بائی سیکٹر اپنے انڈ پوائنٹ سے جیسے کہ یہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے یہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اے کہلیں یہ بی کہلیں تو اس کا کوئی سا بھی پوائنٹ اس کے اوپر لے لیں آپ فار ایزمپل آپ اس کے اس پوائنٹ کو لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ اس کا اے سے اور بی سے یہ ایکوی ڈسٹنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے کہ پرپینڈکلر بائی سیکٹر کے اوپر جو کوئی بھی پوائنٹ ہے وہ اپنی آمز سے ایکوی ڈسٹنٹ پر ہوتا ہے یہ تھیرم آپ نے نائنٹھ کلاس میں پڑا ہوا ہے اب اسی پرنسپل کو ہم یہاں پر بھی یوز کریں گے کیسے اب اس او پوائنٹ کو دیکھیں او پوائنٹ جو ہے وہ اس پرپینڈکلر بائی سیکٹر ڈی ای کے اوپر ہے اور یہ جو او ہے اب یہ اے اور بی سے اسی لحاظ سے یہ ایک جیسے ڈسٹنس پر ہے ایکوی ڈسٹنس پر ہے لہٰذا ہم یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو او اے ہے وہ او بی ڈسٹنس کے ایکوال ہے تو پہلی ہماری یہ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ جو او اے ہے او اے یہ کانگرنٹ ہے یا ایکوال ہے او بی کے اب اس کی کیا ریزن ہے کہ جو ڈی ای ہے یہ پرپینڈکلر ہے کس کے اوپر اے بی کے اوپر یہ ہم نے اس کی ریزن دے دی اچھا یہ سٹیٹمنٹ آپ نہ اگر سٹیٹمنٹ والی سائیڈ پہ بھی لکھ سکتے تھے ٹھیک ہے جی اور ریزن میں جسٹ آپ یہ ڈی ای پرپینڈکلر اے بھی لکھ دیتے تو لکھنا ہی ہے دونوں طرف بھی لکھا جا سکتا ہے اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اچھا اس کو ہم اپنی سٹیٹمنٹ نمبر ون کہتے ہیں اور اسی طرح سے سیمیلرلی اب دوبارہ سے ذرا اس کو دیکھئے کہ یہ جو ایف جی ہے یہ بھی ایک پرپینڈکلر بائی سیکٹر ہے اور اس کے اوپر جو او پوائنٹ ہے وہ اس بی پوائنٹ سے اور یہ اس سی پوائنٹ سے ایکوی دسٹنٹ پر ہے ایک جیسے دسٹنس پر ہے تو اس کی بھی سیم وہی ریزن آئے گی او بی یہ کانگرنٹ ہے او سی کے اور اس کی بھی سیم ریزن ہے کہ جو ایف جی ہم نے بنایا ہے وہ ہم نے پرپینڈکلر بائی سیکٹر بنایا ہے کس کے اوپر بی سی کے اوپر تو یہ دونوں ہم نے سٹیٹمنٹ لکھ دیں اب ان دونوں سٹیٹمنٹ کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو او اے ہے وہ کانگرنٹ ہوا او بی کے اور او بی کانگرنٹ ہوا او سی کے یہ کیسے ہم نے لکھا یہ ہم نے دونوں سٹیٹمنٹ کو ون اور ٹو کو کمبائن کر کے لکھا اچھا اب جب او اے او بی کے ایکل ہے اور او بی او سی کے ایکل ہے اس کا مطلب پھر کیا ہوا ہنس او از اونلی کومن پوائنٹ اون کس کس کے اوپر جو ہم نے دونوں پرپینڈکلر بائی سیکٹر ڈراؤ کیا تھے نا دی ای اور ایف جی ان کے اوپر او ایک کامن پوائنٹ ہے which is ایکوی ڈسٹنٹ فروم اے بی اینڈ سی دیر فور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو او اے ہے اینڈ او بی ہے اینڈ او سی ہے یہ آر در ری ڈی آئی آف سیم سرکل اور فردر ہم یہ لکھ سکتے ہیں اور دیر ایز نو ادھر پوائنٹ دیر ایز نو سچ ادھر پوائنٹ آپ لکھیں ایکسیپٹ او ہنس یا دیر فور ون اینڈ آنلی ون سرکل کین پاس تھرو ای بی اینڈ سی لیں جی یہ ہم نے پروف کر دیا اچھا اس سٹیٹمنٹ کو ذرا میں آپ کو ریوائز کر دوں جو ہم نے بعد میں لکھی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں بچو جو ہم نے ڈائیگرام بنائی ہے اس کے مطابق جو ہم نے پرپینڈکلر ڈرو کیا تھا ڈی ای اور ایف جی یہ دونوں پرپینڈکلر آ کے مل رہے ہیں پوائنٹ او کے اوپر اچھا اب یہ جو پوائنٹ او ہے اس پوائنٹ او کو ہم نے ملایا اے کے ساتھ بی کے ساتھ اور سی کے ساتھ اور یہ تینوں دسٹنس او اے او بی اور او سی ہم نے پروف کر دی ہے کہ یہ ایکول ہے تو بیٹے جو سرکل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ سرکل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ سرکل جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے پوائنٹس کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ اپنے سینٹر سے ایکوی ڈیسٹنٹ پر ہوتے ہیں تو اگر یہ پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی ان تینوں کا ڈیسٹنس سیم ہم پروف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ جو پوائنٹ اے ہے جو پوائنٹ بی ہے جو پوائنٹ سی ہے وہ تینوں ایک ہی سرکل کے پوائنٹ ہیں اور او اے جو ہے یہ بھی ایک ریڈیس ہے او بی بھی ایک ریڈیس ہے او سی بھی ایک ریڈیس ہے اور او کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو کہ سینٹر پروف ہو سکے لہٰذا اس اے بی سی میں سے جسٹ اے کی سرکل پاس کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اسی بات کو ہم نے یہاں پہ سٹیٹمنٹ فارم میں لکھا دیکھیں ہم نے کہا کہ ہنس او از دہ ہنس او از دہ اونلی کومن پوائنٹ او از دہ اونلی کومن پوائنٹ جو کہ ڈی ای اور ایف جی کے اوپر ہے اور وہ ایکوی ڈسٹنٹ ہے کس کس سے اے بی اور سی سے لہٰذا جو او اے ہے او بی ہے این او سی ہے یہ پھر کیا ہوئے یہ ریڈی آئی ہوئے کسی سیم سرکل کے اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پوائنٹ نہیں ہے او کے علاوہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ سینٹر ہے لہٰذا یہ پروو ہو گیا کہ ون این اونلی ون سرکل کین پاس سرکل اے بی سی اور یہی ہم نے پروو کرنا تھا ای ہوپ سو کہ آپ کو اس ثیرم کی سمجھ آگئی ہوگی باقی ثیرم نمبر ٹو ہم دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ